ہیلو دوستو میرا نیم ہے زیب ویلکم بیک تو میر چینل دوستو آج میں ریویو کرنے لگا ہوں جان سینہ اور ایک باب فینہ کی حال ہی میں ریلیز ہوئی مووی جیپ پوٹ کا دوستو یہ مووی ایمازون پر ریلیز ہوئی ہے اور اس کی کاسٹ میں ہمیں جان سینہ ایک باب فینہ کے ساتھ سیمیلوڈی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک ایکشن کومیڈی مووی ہے اور اس کی لیند کی بات کریں تو وہ تقریباً ایک گھنٹہ اور پینتالیس منٹ کے آس پاس کی ہے اور دوستو مووی کی جو لینگویج ہے اس کی وجہ سے اور مووی میں بولے گئے کچھ بیڈ ورڈز کی وجہ سے تم اس مووی کو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے میں تم کو پریفر کروں گا کہ تم اس مووی کو اپنے دوستو یا پھر اکیلے میں ہی دیکھو اب بات کریں دوستو اس کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری میں ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی بہت بڑی لوٹری لگتی ہے یعنی 3 بلین سے بھی زیادہ کی اس کی لوٹری لگتی ہے اور پھر سارا شہر اس کو مارنے کیلئے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ اس لوٹری کا اصول ہوتا ہے کہ جو بھی اس لڑکی کو مارے گا وہ انام اس کو مل جائے گا اور اسی بیچ ہمیں دکھائی جاتا ہے جان زینہ کا کریکٹر جو کہ اس لڑکی کو بچاتا ہے ان سب لوگوں سے اور مووی کی ساری سٹوری اسی چیز کے گفت گھومتی ہے کہ وہ لڑکی آخر میں بچ پاتی ہے یا نہیں یا پھر اس کو کوئی مار دیتا ہے باقی یہ سب تم مووی دیکھ کر ہی جانو تو بہتر ہے لیکن اب بات کرتے ہیں دوستو مووی اچھی ہے یا بری لے اور یہ مووی تم کو دہنی چاہیے یا نہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے دوستو اگر تم کو میری ویڈیو چل گئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری چینل کو بھی سبسکر کرنا تاکہ آنے والی نیو موویزر سیریز قریبی تم تک ٹیم پر پہنچتا رہے سب سے پہلے میں دوستو اس کی سٹوری کے بارے میں تم کو بتا دوں کہ اس کی سٹوری جو میں نے تم کو بتائی ہے سیدھی سٹریٹ یہی سٹوری ہے اس میں کوئی بھی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز یا اس در در کی سٹوری نہیں دکھائی گئی صرف یہی ہے اس کی لارٹر نکلتی ہے وہ بچتی ہے بھاگتی پھرتی ہے دوسروں سے بچتی ہے اور جونسن اس کو بچاتا ہے بس یہی اس کی سٹوری ہے اور بات کریں اس کے ایکشن کی تو ہاں اس میں ہمیں ایکشن اچھا کاسا دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر کے مووی کے سیکنڈ ہاف میں کیونکہ جو مووی کا فرسٹ ہاف ہے وہ مووی کے سیکنڈ ہاف کے بدلے میں تھوڑا سا ہمیں ہلکا فیل ہوتا ہے اور نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو اس کی کامیڈی کی تو ہاں اس میں ہمیں اچھی خاصی کامیڈی دیکھنے کو ملتی ہے بہت زیادہ تو اچھی نہیں ہے لیکن ہاں اتنی ہے کہ ہمیں مووی میں انگیج کرنے کے لئے کافی ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں کہ مووی ہمیں اپنے فرسٹ ہاف میں تھوڑا سا بور کرتی ہے لیکن سیکنڈ ہاف آتے آتے ہمارا مووی کے ساتھ تھوڑا بہت انٹرسٹ بیٹ جاتا ہے اب بات کریں دوستو مووی کے کریکٹر ڈیویلپنٹ کی تو وہ بھی بہت نارمل سی ہے یعنی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے مووی کوشش تو کرتی ہے اپنے کریکٹر کی بیک سٹوری بتا کر لیکن اس سے کچھ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں دوستو اوورال مووی کی تو یہ مووی صرف ٹھیک تھاک سی ہے ایک ایوریس سی مووی ہے جس کو تم چاہو تو ایک one time کے لئے دیکھ سکتے ہو یہ one time watch تو ضرور ہے لیکن must watch نہیں ہے تو ہاں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کو پھر تم چاہو تو اس مووی کو بے شک دیکھ سکتے ہو یہ تمہارا ایک normal سا time pass کرا دے گی لیکن ہاں اس مووی سے کچھ بہت زیادہ امید ہے مت رکھنا جیسا کہ میں نے رکھی تھی ورنہ تم اس مووی سے کافی disappoint ہو گے لازٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک fun to watch مووی ہے جس کو تم چاہو تو ایک بار صرف ایک بار ضرور دیکھ سکتے ہیں یہ مووی تم کو دوستو ایموزن پرائم پر دیکھنے کو مل جائے گی اس کی ایم ڈی بھی ریٹنگ ہے 5.7 اور یہ تم کو ہندی اور انگلیش دونوں لینگویجز میں دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے ساتھ دوستوں گردوں کو میری ویڈیے چل گئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری چینل کو بھی سبسکر کرنا تاکہیں اوالی نمیز اور سیزز کریبے تمتہ ٹائم پر پہنچتا رہے